موسیقی 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 کر کے جہاں گر پورا جیسا بھرچک محلا جہاں کافی آبادی ہے وہاں کی بزید کے اندر کورونٹائن سینڈر نہیں بلکہ ہیل سینڈر جہاں پر بیماروں کا علاج کیا جائے گا آکسیجن اور بائی پیپ پی جریعے سے ان کا علاج کیا جائے گا اور بہت جلدی سے وینٹی لیٹر سے بھی ان کا علاج کیا جائے گا تو میں بہت ہی قابل مبارک ان لوگوں کو سمجھتا ہوں کہ جن لوگوں نے ایسے زمانے میں جہاں پر بھائی بھائی کا نہیں ہے لوگ اپنے ماں باپ کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں ایسی مصیبت کے دن میں انسانیت کی خدمت اور اللہ کے بندوں کی خدمت کرنا یہ بہت اونچا کام ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب بندہ بندوں کی مدد میں لگا رہتا ہے تو میں خود ان بندوں کی مدد میں لگا رہتا ہوں اور یہ ایسے خراب موقع کے اوپر لوگ بندوں کی مدد میں لگے ہیں بے شک اللہ ان کی مدد کریں گے اور یہ ہمارا سینٹر مکمل طور پر کامیاب ہوگا اور ہم دعا کرتے ہیں کہ یہاں آنے والا ہر آدمی ان ڈاکٹروں کے ذریعے سے ان خدمت گزاروں کے ذریعے سے بہترین شفا پا کر یہاں سے نکلے اور یہاں روتا ہوا آئے اور ہستا ہوا جائے ایسی ہم سب کی دعا ہے تو میں یہاں کے لوکل لوگوں کا بھی شکریہ آدھا کرتا ہوں کہ جنہوں نے یہ سوچا ہی نہیں کہ یہاں ہیل سینٹر آئے گا تو ہم کو تکلیف ہوگی بیماری لگے گی بلکہ ان سب کا یقین بنا ہوا ہے کہ بیماری اللہ کی طرف سے آتی ہے تو یہ بہت قابل مبارک لوگ ہے کہ ایسی جگہ کے اوپر ان لوگوں نے انسانیت کا کام شروع کیا ہے تو ہم سب ملکے دعا کرتے ہیں کہ اس ہیل سینٹر کو خدا بند عالم کامیاب کرے اور پورے شہر میں جہاں جہاں لوگ خدمت کرتے ہیں سب کو اللہ دلہ حمد حوصلہ تندرستی صحت تتہا فرمائے اور ان کی اور ان کے گھر والوں کی مکمل حفاظت فرمائے ابھی کتنے بیٹ سے شروع کی ابھی یہاں پہ ہم نے بیس آکسیجن کے بیٹ ہیں اور تیس نارمل بیٹ ہیں اور یہاں پہ بائی پیپ کی بھی سویدہ رکھی گئی اور اگر ضرورت پڑی تو آگے جا گے موٹی صاحب اور ان سب کے سپورٹ کے ساتھ بینٹی لیٹر بھی ہم شروع کریں گے بٹ شروع ابھی ہم نے فیپٹی بیٹ سے کیے اور انشاءاللہ بہت سارے لوگ کے فون آتے ہیں ابھی تک جتنے بھی لوگ یہاں کے ذمہ دار لیں پہلی میٹنگ ہم سے کری اور پہلی میٹنگ میں سب ریڈی ہو گئے الیاز بھائی ہمارے محسین بھائی حضر بھائی مفتی صاحب نے بہت ہمت کر کے کہ ڈاکٹر صاحب آپ کرو اور یہ الحمدللہ بہت خدمت کا کام اور سب سے بڑی چیز یہاں پہ یہ ہے کہ مسجد کے اندر کوئیٹ سینٹر شروع ہے جو لوگ سوسائیٹی میں یا گھروں میں یا دوسری جگہوں پہ کرنے سے ڈرتے ہیں کہ مسجد میں کوئیٹ سینٹر شروع ہے اور میں شکریہ آدھا کرتا ہوں سب کا اور آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ سب سپورٹ کریں انشاءاللہ ہم سب ساتھ میں رہ کے اور اس بیماری سے چھٹکارہ کریں اور یہاں پہ جو بھی پیشنٹ آئیں گے ان سب کو ٹریٹمنٹ بھی بہت ریاٹ اور بہت بہترین طریقے سے ہم کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ یہ ہمارے مین زمیداروں میں شمار کیے جاتے ہیں ٹرشٹی ہیں ایرفان بھائی ایرفان بھائی آپ سے جارہا ایک ہی بات چاننا چاہوں گا کہ جیسے آپ نے ایسے مفتی صاحب نے ابھی فرمایا کہ ایسے گیچ ایریا میں جیسے جہاں پر ٹرافک ہر وقت یہاں پہ رہتا ہے اور یہاں پہ آس پاس میں کھانے پینے کے ہوتلز بھی ہیں تو ان لوگوں کی طرف سے کوئی ایک ریکشن ان لوگوں کی طرف سے ہم کو بہت پوزیٹیو ریکشن ہے بہت سرار ہے ہماری کام کو اور لوگوں کو بھی ہم نے یہی سمجھایا کہ یہ مسجد ہے مسجد اللہ کا گھر ہے اور اللہ اپنے بندوں کے لیے ہے اور اللہ کے گھر میں اگر انسانیت کا کوئی کام ہوتا ہے تو اللہ کو پسند ہی آئے گا اور اس وجہ سے لوگوں کی سمجھ میں بھی آ گیا اور اس کا مالک اللہ ہی ہے ہم صرف ذمہ دار ہیں ہم کوئی مالک نہیں ہیں اور اگر ہم ذمہ دار ہونے کے ناتے اگر اللہ کے بندوں کی مدد کرتے ہیں تو ہم کو لوگوں کا بھی بہت اچھا تاؤن ملا اور ہم تک کہتے ہیں کہ ہر جو وقت جگہ ہے وہ ہر وقت جگہ میں اگر اس طرح سے کام ہوئے تو لوگوں کو اس کا بہت فائدہ ملے گا ہم لوگوں سے بھی یہی اپیل کرتے ہیں کبھی ہر چیز اللہ کی طرف سے ہے اگر اللہ کو جو منجورے وہی ہوگا ڈرنے سے کچھ نہیں ہونے والا ہے آپ ڈرو تو صرف اللہ سے ڈرو اور کسی سے بیماری سے اس سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے باقی ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ اللہ سے ڈر ہوگے تو بیماری سے ڈرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے بہت بہت شکریہ آپ تمام لوگوں کا میں ذرا فاروق بھائی سے بھی جاننا چاہوں گا کہ فاروق بھائی آپ کی آگے کے لیے کیا تیاری ہے کیونکہ کرونا وائرس ایسا کچھ پتا نہیں ہے کہ کب تک چلنے والا ہے اور کب تک یہ بیماری ختم ہوگی تو یہ جو آپ نے شروع تو کیا ہے لیکن آگے تک کی کیا تیاری ہے آپ کے پاس اسلام علیکم ناظرین ابھی ہم نے زانگرپورہ مسجد ٹرس کے طرف سے جو فرس پلور پہ جو ہماری یہ پریمائیسیس تھی وہ ابھی ہم نے یہ کوویٹ سینٹر کے لیے ہم نے ان لوگ کو دی ہے برابر ہماری کوشیز یہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ ہر قوم کے لوگ اس کا فائدہ اٹھائے برابر اور اس بہا ہماری سے بچنے کے لیے اور بہت ہی یہ نوبل کوش کے لیے ایک ہماری ایک چھوٹی سی پہل ہے تو اس کا زیادہ سے زیادہ لوگ فائدہ اٹھائے اور یہ کوویٹ سینٹر ہم نے بروڑا یومن ویل فیر ٹرس کو چلانے کے لیے دیا ہے ان کے ڈاکٹر اور ان کی مہاتیت میں ہی چلے گا اور ہمارے جو جمعہ دارے مسجد کے برابر وہ ہمارے مولے کے جتنے بھی نوجوان لڑکے ہیں ہم نے ان کو انفراشرکسر پروائیڈ کیا ہے اور جو والنٹر سے ٹرسٹیوں کی طرف سے مطلب ایک مورل اور پورا جو تاؤن کیا ہے باقی مینیج کر رہے ہیں وہ لوگ اور ہمارا ایک وہ لوگ نے ایک نوبل کوش لے کیا ہے ایک پوزیٹیو ایفرٹ لے کیا ہے تو ہم نے وہ دو قدم چلے ہم نے چار قدم چل کے ہم نے ان کو یہ انفراشرکسر کھڑا کر کے دیا ہے ابھی آپ لوگوں سے بجاری سے اللہ تعالی سے ہم امید کرتے ہیں کہ یہ ہمارے کوویٹ سینٹر کو اللہ پاک قبول کریں یہ جہانگیر پورا مسجد کے اندر جو کوویٹ سینٹر چالو کیا گیا وہاں کے ہمارے ذمہ داروں میں ہیں عویس بھائی عویس بھائی بتائیں کیا آپ نے نظام سیٹ کیا ہے ہم نے یہاں پہ پچاس بیٹ کا پریمیسن لے کے پچاس بیٹ کا پریمیسن لے کے ہم نے ہاں پہ کام شروع کرنے والا ہے یہ پچاس بیٹ میں سے بیس بیٹ آکسیجن بیٹ ہوں گے دوسرا ہم نے بائی پیک کا بھی انتظام کیا ہوا ہے انشاءاللہ وہ بھی جل سے جل ہمارا تو کل سے ہی سٹارٹنگ کرنے کا ارادہ ہے کل سے جب ہمارا سٹاپ پورا جب آ جاتا ہے تو پوری مکمل طور پر اس کو چالو کر دیں گے اور آپ نے بھی بتایا کہ پچاس بیٹ ہے تو اس کے علاوہ جیسے لوگوں کا جو یہاں پر بھیڑ کا ماحول رہتا ہے اس کی طرف سے کوئی ایسا کوئی میسیج جو آیا ہو سننے میں کہ لوگ یہاں پہ ناراض ہوئے نہیں نہیں یہاں پہ کوئی ناراض نہیں ہے الحمدللہ سب پبلک ہمارے سپورٹ میں ہی ہے وہ بیچارے سامے سارا آ کر ہم کو پوچھ رہے ہیں کچھ بھی کام ہو تو بتاؤ کچھ بھی کام ہو تو بتاؤ سامنے سے ہل کے لیے ہم کو بول رہے ہو لوگ پر جب ہم کو بول رہے ہو لوگ یہ مدرسے کی جگہ تھی جی یہ مدرسے کی مسجد کے اوپر کا پہلا مال ہے یہاں پر پورا مدرسہ بڑھا ہے مدرسے کے اندر پورا انتظام کیا ہوئے کوئی مسجد تو مسجد ہماری نیچے ہے مدرسہ اوپر ہے اور یہاں پہ ہم نے چالو کیا ہے ناظرین اس وقت میں جو آپ ویڈیو کے اندر تصویریں دیکھ رہے ہیں وہ ہے جہانگیر پورا بڑی مسجد وڑزرا شہر کی تصویریں جہانگیر پورا بڑی مسجد کے اوپری حصے میں جس جگہ مدرسہ چلتا تھا کوویٹ کا قہد اس طرح سے بڑھ گیا کہ مسجد کے اوپری حصے کو کوویٹ سینٹر بنانا پڑا اس حصے کے اندر چھوٹے بچے اسلامی سکشہ لیتے تھے ابھی اسلامی سکشہ کو روک کر مسلمانوں نے کوویٹ سینٹر تیار کر دیا اس کوویٹ سینٹر کے اندر بتلایا گیا کہ آکسیجن کی صوبیدہ کھانے پینے کی صوبیدہ اور ونٹی لیٹر کی بھی صوبیدہ کرنے والے ہیں اس طرح کی خبر ملی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا بہترین اور صاف صفائی کا نظارہ ہے اور ایک بہترین مثال قائم کرتے ہوئے مسلمانوں نے ایک ایسے کام کو کیا ہے جس کام کی ضرورت اس وقت میں ایک کولیس سے زیادہ اور ایک مدرسے سے زیادہ اور ایک بہت بڑے نیک کام سے زیادہ اس وقت میں اگر کسی کام کی ضرورت ہے تو وہ کرونا جیسی بیماری سے لڑنے کے لیے اگر ہم کسی کام کو کر لیتے ہیں تو ایسے کاموں کی بہت تک ضرورت ہے جب ہسپیٹل کم پر جائیں اور دوستو میں آپ کو بتا دوں ایک بہت بڑی بات سمجھنے کی یہ ہے ایک عام بات ہے جب قبرستان کے اندر جگہ کم پڑ جائے شمشان گھاٹ کے اندر جگہ کم پڑ جائے شمشان گھاٹ میں ایسی بیماری کے آنے کے بعد موتوں کا ریشیو اتنا بڑ جائے کہ شمشان گھاٹ کے اندر ٹوکن دینا پڑ جائے اور دو دو تین تین چار چار گھنٹے بلکہ ایک ایک دن کے بعد جو ہے انتنکریا کا نمبر آئے تو ایسے وقت میں ہسپیٹل بھی جواب دے دیا کرتے ہیں تو انہی چیزوں کو دیکھتے ہوئے یہ مسجد کے تمام ٹرشٹی حضرات نے ایک بہترین مثال کو قائم کر کے یہ بتلا دیا محبت کا پیغام ہر ایک کو دینا چاہیے چاہے وہ کسی بھی طریقے سے دے یہ جہاں گیرپورا مسجد کے اندر کو کوویٹ سینٹر چالیو کیا گیا وہاں یہ ہمارے سمیداروں میں ہے عویس بھائی عویس بھائی باتا ہی آپ نے نظام سیٹ کیا ہے ہم نے یہاں پہ پچاس بیٹ کا پریمیسن لے کے پچاس بیٹ کا پریمیسن لے کے ہم نے ہاں پہ کام شروع کرنے والے ہیں یہ پچاس بیٹ میں سے بیس بیٹ آکسیجن بیٹ ہوں گے دوسرا ہم نے بائی پیک کا بھی انتظام کیا ہوا ہے انشاءاللہ وہ بھی جل سے جل ہمارا تو کل سے ہی سٹارٹنگ کرنے کا ارادہ ہے کل سے جب ہمارا سٹاپ پورا جب آ جاتا ہے تو پوری مقامل دور پر اس کو چالو کر دیں گے آپ نے بھی بتایا کہ پچاس بیٹ ہے تو اس کے علاوہ جسے لوگوں کا جو یہاں پر بھیڑ کا ماحول رہتا ہے اس کی طرف سے کوئی اصلا کوئی میسیج جو آیا ہو سننے میں کہ لوگ یہاں پہ ناراض ہوں نہیں نہیں یہاں پہ کوئی ناراض نہیں ہے الحمدلللہ سب پبلک ہمارے سپورٹ میں ہی ہے وہ بیچارے سامے سارا آ کر ہم کو پوچھ رہے ہیں کچھ بھی کام ہو تو بتاو کچھ بھی کام ہو تو بتاو سامنے سے ہل کے لیے ہم کو بول رہے ہیں پر جب ہم کو بولیں گے بھی یہ مدرسے کی جاگہ تھی جس میں آپ نے چالو کیا ہے یہ مدرسے کی مسجد کو اپر کا پہلا مہل ہے یہاں پہ پورا مدرسہ بڑا ہے مدرسے کے اندر پورا انتظام کیا ہوا ہے کوئی مسجد تو مسجد ہماری نیچے ہے مدرسہ اوپر ہے اور یہاں پہ ہم نے چالو کیا ہے مدرسہ اوپر ہے مدرسہ اوپر ہے مدرسہ اوپر ہے مدرسہ مدرسہ